جس کے فیصلوں میں غلطی نہیں جو سراپا رحم رحم ہے کرم کرم ہے اے میرے مولا ہم تیرے ماننے والے تیرے بندے تیرے حبیب کے غلام تیرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والے اور تیری توحید کا نغمہ گانے والے میرے مولا ہم اس دور دراز دیس میں تیرے نام پہ جمع ہوئے تیری محبت میں جمع ہوئے تیرے محبوب کی محبت پہ جمع ہوئے اے رب کریم اے مہربان اللہ آج ہم سے راضی ہو جاؤ یا اللہ غفلہ چاروں طرف چھائی ہوئی ہے دیکھ تیرے آج ہزاروں ماننے والوں کا مجمع اور اکثر نوجوانوں کا مجمع اور سب نے ابھی تیری بارگاہ میں توبہ کی ہے میرے مولا ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں لیکن تیری رحمت کیا ہے ان کی کیا حصیت ہے اے میرے مالے ہم سے جہنم کی آر برداشت نہیں ہوتی میرے مولا ہم تو دیا سلائی کی آگ نہیں سہ سکتے میرے مالک وہ آگ جسے تو روز بھڑتاتا ہے اگر دونے اس میں تھکا دے دیا تو ہم کہاں جائیں گے اے کریم مولا اے مہربان اللہ اے وہ اللہ جو قدردان ہے اے وہ اللہ جو مہربان ہے یہ سارا مجمع تیری منت کرتا ہے ہم سے راضی ہو جاؤ ہم سے راضی ہو جاؤ ہم سے راضی ہو جاؤ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے جہنم کی آگ ہم پر جل چکی ہے اسے ہم سے دور فرما دے اسے ہم سے دور فرما دے اے میرے مولا آئے تک جو تو سمجھاتا رہا ہم کوئی نہ سمجھے تو بھلاتا رہا ہم لوٹ کے نہ آئے آج ہم آگئے ہیں یا اللہ آج ہم آگئے ہیں میرے مولا تو بھی آجا تو بھی آجا تو بھی آجا اے کریم اللہ تجھ سے دور ہو کر دکھ ہی دکھ پایا ہے تیری نافرمانیوں میں کبھی سکھ نہیں دیکھا اے میرے اللہ احرم آنے والا دن ہمیں قبر کے قریب کر رہا ہے دنیا سے دور کر رہا ہے اے میرے مولا ہم مجرم بن کے نہیں مرنا چاہتے ہم نافرمان بن کے نہیں مرنا چاہتے یا اللہ یا اللہ یا اللہ اے میرے مہربان اللہ اے ہمارے کریم اللہ اے ہمارے غفور اللہ اے میرے پیارے اللہ اے میرے پیارے اللہ تو نے ہمیں ایمان دیا مسلمان ماں کی گود میں ہمیں پروان چڑھایا اے اللہ ماں کی گود میں ہمیں کلمہ دیا اے میرے مالک ہم نے اس کی قدر نہ کی ہم تجھ سے دور ہو گئے میرے مالک ہم نافرمانی کی موت نہیں چاہتے ہم غفلت کی موت نہیں چاہتے ہم ایسے نہیں مرنا چاہتے کہ حد پڑیاں لگ جائیں اے میرے اللہ اے رحیم کریم اللہ اتنا بڑا مجمع کسی بھی سرحی کے گھر جا کے بیٹھ جائے کسی بھی بڑے سردار کے درد کے جا کے بڑھ اور اس کی بندر اے میرے بڑے سے بڑی دشمنیاں لوگ بھول جاتے ہیں بڑے سے بڑی عذاب تر لوگ بھول جاتے ہیں اے میرے بھولا آنے والوں کا لوگ وزن محسوس کرتے ہیں یقیناً تیرے اوپر کسی کا وزن نہیں ہے تو غنی ہے تجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے اور تو بڑی حیاؤں والا ہے بڑی عشقوں والا ہے تو بڑی صحابتوں والا ہے اتنا بڑا مجمع تیرے در پر آئے اور تو معاف کیے وغیر ان کو واپس لطا دے تیری شان کے خلاف ہے تیرے رحم کے خلاف ہے اے اللہ اے اللہ آسمانوں میں اعلان کر دے کہ میں راضی ہو گیا ان اٹھے ہوئے ہاتھ وادوں سے میں راضی ہو گیا ان عورتوں سے میں راضی ہو گیا ان نوجوانوں سے بڑوں سے میں راضی ہو گیا اے میرے بالک تیرے دوزات میں تیرے خزانوں میں کوئی فرق نہ پڑے گا لیکن ہم یہ ہم یہ تیرے حقیر زلیل بندے ہم جہانم سے بچائیں گے اے مالے ہمیں بچائیں اس دن کی رسوائی سے زلت سے یا اللہ یا اللہ یا اللہ لوگ ہمیں نیک سمجھتے نہیں تو نے قیامت کے دن ٹھکا دے گئے ان مجرموں میں پڑا کر دیا تو ہم تو رسوہ ہو گئے زلیل ہو گئے اے میرے مولا ایک دن آنے والا ہے جب تو بھی ہوگا تیرے فرشتے بھی ہوں گے تیری جنت بھی ہوگی تیری دوزت بھی ہوگی ساری دنیا کے آدم کی نسل بھی ہوگی اور تو اعلان کرے گا اے ظالموں آج الگ ہو جاؤ اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ اے کریم مولا ہمیں مجرموں میں نہ کھڑا کرنا ہمیں ہتھکڑی نہ لگا دینا ہمیں بیڑیاں نہ پہنا دینا ہمیں دھول میں نہ کھڑا کرنا ہمیں ننگے پن سے بچانا ہمیں فرشتوں کی مارک سے بچانا ہمیں شہنم کی آگ سے بچانا ہمیں اس کے بھڑکتے شروں سے بچانا تھوڑا سا جسم جل جائے نیند بھی چلی جاتی ہے آرام بھی چل جاتی ہے اے میرے مولا جس آپ کو روز بھڑکائے تو خود اس میں جو گرا اس کا بنے گا کیا ہم تیری منت کرتے ہیں مولا آج کی اس مجلس کو قبول فرمائے ایک اٹھے ہوئے ہاتھ قبول فرمائے تو کہہ دے میں راضی ہو گیا تو کہہ دے میں راضی ہو گیا اپنی رحمتوں کو اتار دے تو اپنی رحمتوں کو اتار دے تو ہمارے پوری اپنے حوید کی پوری امت پر رحم فرما دے اے میرے مولا یہ پہتا ہوا خون بند کروا دے امن قائم کروا دے یہاں کے رہنے والوں کو ایمان کی دورت نصید فرما دے اے میرے اللہ اے مہرمان اللہ اے کریم اللہ یہ جتنا مجمع آیا ہے بطنی کیا کیا دکھ سبھٹے آیا ہے یہ بطن سے دور کیا کیا دکھ دیکھتے ہیں کیا کیا تکلیفیں دیکھتے ہیں اے میرے اللہ اے دکھیوں کی سننے والے اے دکھیوں کی سننے والے اے درد مند کی سننے والے یہ تیرے محبوب کی امت کا درد مند مجمع وطن سے دور مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے دکھی فریادی کی دعا قبول ہوتی ہے ان سب کے حال پر رہم فرما دے کرم فرما دے معاف فرما دے در بزر فرما دے دنیا کے در بھی کھول دے اور آخرت کے در بھی کھول دے اے میرے بہرمان اللہ اب تو سے ملکات کا وقت آئے تو تو ہم سے مل کر راضی ہو ہم تجھ سے مل کر راضی ہو میں وہ موت نہ دیکھانا ہوں کہ فرشتے ہمیں مر رہے ہوں ہتھ کڑیاں ہمیں دیکھ رہی ہوں قبر ہم پہ تنگ ہو رہی ہوں قبر کے ساتھ بچوں ہمیں کھا رہی ہوں ہمیں وہ موت نہ دیکھانا دکھ درد والی موت نہ دیکھانا دکھ درد والی موت نہ دیکھانا واپسی یقینی ہے ایسی واپسی کروا جیسے مسافر گھر کو لوٹتا ہے گھر والے کی انتظار میں ہوتے ہیں وہ بھی شوق میں ہوتا ہے اے میرے اللہ اے بہرمان اللہ اے بھولی کائنات کے اللہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما یہاں کے رہنے والوں کو ہر خیر عطا فرما ہر شہر سے بچا پوری دنیا کے انسانوں کو ایمان کی دولت نصیب فرما دے آپس میں پوری انسانیت کو ایک بنا دے پوری زمین میں آگ لگی ہوئی ہے خونی خون میں رہا ہے یا اللہ ہم تیری منت کرتے ہیں تو پردیسی کی دعا قبول کرتا ہے میں یہاں پردیس میں اپنے دیس کے لئے ہاتھ اٹھاتا ہوں یا اللہ ہماری بچیاں دھروں میں غیر محفوظ ہیں ہمارے بچے سڑکوں پہ چلتے ہوئے غیر محفوظ ہیں کوئیش پتہ نہیں ہوتا کیا ہو جائے چھوٹا معصوم بچہ تواز پڑھنے جاتا ہے مسجد سے اس کی بوٹی ہمارے پسند یہ میرا بطن ہے میرے کو اے میرے آج تو نے ہمیں کی نہیں کیا مجھے کر دی اے میرے کو اگر ہم عاجز ہیں تو 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 کھا دے رہے ہیں ہم بے بس ہے جو تو تادر قدیر ہے میرے مولا یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچ مسجد میں اس کی بوٹیاں اڑ جائے بازار میں ریڈی لگا دے مالا ریڈی سمائے فضاؤں میں پکھر جاتا ہے اس کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے انتظار میں کہ شام کو اب باتازہ پڑھنے کر آئے روٹی چھوٹے شام کو اس کی دو چار بوٹیاں پسندی ہیں یہ میرا دیس ہے میرے اللہ ہمیں کسی سے کھلا نہیں ہے ہمیں کسی سے کھلا نہیں ہے اب تیری محنت کر دے میرے مولا جو تو کر سکتا ہے میرے اللہ تیری طاقت تو میرے مولا لا زوال ہے میرے مالک تیری نبی کا فرمان اب تک پہنچا ہے ایک بنی سرائیل کے ظالم بادشاہ نے ایک بڑیہ کا گھر گرا دیا تھا میرے روٹ وہ بڑیہ تھی نہیں وہ آپس آئی تو اس نے دیکھا اس کا گھر گرا پڑا ہے اس نے کہا میرا گھر کس نے گرایا ہے لوگ انہوں نے کہا بادشاہ کے سپائیوں نے تو اس نے ہاتھ اٹھائے تھے اور تجھ سے فریاد کی تھی اے میرے مولا میں موجود نہیں تھی تو تو موجود تھا اوہ میرے رب اوہ میرے اللہ تو نے اس کی فریاد پر بادشاہ کو محل سبیت زمین میں انتصال دیا تھا آج یہ سارا مجمع تیری منت کہ ہم بے بس ہیں تو تو بے بس نہیں ہے اے مولا ہمارا دیس جہنم کی آپ کی طرح بھڑک رہا ہے مظلوم پستہ جا رہا ہے ظالم دن 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 عزتیں نک رہی ہے اے میرے تو آجا آجا میرے رب آجا اے اس حال کے فرشتوں ہمارے رونے کے ساتھ چاہتے ہیں اس سے تم بھی بہاب دھوں تم بھی ہماری دعوں پر امیر کہہ دو تم واپس جاؤں گے اللہ تم سے پوچھے گا کہاں سے آ رہے ہو حالانکہ وہ خود ہمیں دیکھ رہا ہے سن رہا ہے پرو تم سے پوچھے گا کہاں سے آ رہے ہو بتا دینا بتا دینا ہمارے رب تیرے حبیب کی امت کے پاس سے آ رہے ہیں وہ پوچھے گا کس حال میں چھوڑ کے آ رہے ہو بتا دینا روتا چھوڑ کے آ رہے ہیں روتا چھوڑ کے آ رہے ہیں ہمارے سر بارشی کا جاؤ اے اللہ اے میرے رب صرف ہمارا وسطہ نہیں پوری دھرتی میں بد امنی ہے آگی آگے اے اللہ تم امن قائم کر دے امن قائم کر دے امن قائم کر دے پرخواستار پر میرے دیس میں امن قائم کر دے جو امن کو قائم کرنے والے ہیں ان کو جزائے خیر عطا فرما ان کے سینوں کو روشن فرما جو فساد خیلانے والے ہیں ان کو ہدایت عطا فرما ان کو ہدایت عطا فرما یا اللہ ہمارے امن یہ تیرے حبیب کی امت ہے تو ان کی امن حفاظت فرما یا اللہ جو ان کو یہ امن والے سرول نے پہنچا رہے ہیں تو ان کو بھی اپنے خزانوں سے آلہ درجے کے ایمان کی روشنی اطا فرما ہدایت اطا فرما پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت کا دروازہ پشا دا فرما یا اللہ اس وجبے میں کتنے دکھی بیٹھے ہیں کتنے بیماری بیٹھے ہیں ان کے دکھ دور فرما ان کی بیماریاں دور فرما یا اللہ جو ہمارے عزیز وکار قبروں میں چلے گئے ان کے درجے گلند فرما جب ہم جانے لگے ایمان پر خاتمہ نصیب فرما یا اللہ جانا تو یقینی ہے دن بھی تیہ ہے کھڑی گھنٹا سے گھنٹ بھی تیہ ہے جبہ بھی تیہ ہے میرے مولا مجرموں والی واپسی نہ ہو مجرموں والی واپسی نہ ہو یا اللہ ایسی واپسی ہو کہ تو ہمیں دیکھ کے خوش ہو رہا ہو ہم تجھے دیکھ کے خوش ہو رہے ہوں اس منجمع میں جو مقروض ہیں ان کے قرض زیادہ کروا دے جن کو اولاد نہیں دی انہیں نیک سالے اولاد اطا فرما دے جن کے بچے بچیاں اس ماحول میں پیڑ گئے انہیں دوبارہ ایمان کے روشنی نصیب فرما دے اے اللہ جن کے بچے بچیاں جوان ہیں ان کے شادیاں نہیں ان کے نیک رشتے مقدر فرما دے جو یہاں پہ روزگار ہیں ان کو صحیح روزگار اطا فرما دے جن کے قارضات نہیں بننا ہے ان کو جائز صحیح قانونی قارضات اطا فرما دے یا اللہ جن کی کمائیاں غلط ہو گئی ہیں اور ان آدم شروندہ ہیں انہیں رشتے حلال اطا فرما پہلے سے زیادہ اچھا اور پشادہ اطا فرما یا اللہ جو آپس میں نڑوں میں ان میں صلح کرا دے جو روٹھے میں ان کو آپس میں منا دے جو بشڑے ہمیں ہیں ملا دے یا اللہ امت پنے کو زندہ فرما فرقہ والیت کی آپ کو بجھا دے فرقہ والیت کی آپ کو بجھا دے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الاخرہ حسنہ وقینا دابا نار وصل اللہ تعالی لنبی کریم آمین برحمت رحمت اللہ